اسلام علیکم دوستو اس کے دوسرے دن نکاح ہو سکتا ہے سوال نمبر دو کہا جاتا ہے کہ شب برات پر روحیں اپنے گھر میں آتی ہیں کیا یہ صحیح ہے جب آپ میں کہا جائے گا بے شک آلہ حضرت فرمانتہ کی عید کے دن جمعہ کے دن عشرہ کے دن اور شب برات میں روحیں اپنے گھر کی طرف آتی ہیں اور حسرت سے گھر والوں کو امداد طلب کرتی ہیں تو اگر گھر والوں نے کچھ صدقہ وغیرہ نہیں کیا تو مایوس ہو کر واپس لوڑ جاتی ہیں سوال نمبر تین پانی کا کھاروبار کرنا کیسا ہے جیسا کہ یہ آج کل بوتلوں میں پانی فلٹر کر کے بیچا جا رہا ہے جب آپ میں کہا جائے گا پانی جس کے ملک میں آ گیا اس کا ہے بیچنے میں کوئی حرض نہیں ہے سوال نمبر چار کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چپل الٹی ہونے سے منحوسیت ہوتی ہے ایسا کچھ ہے تو جب آپ میں کہا جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے یہ سب جہالت ہے سوال نمبر پانچ میت کو قبر میں اتار کر چہرہ دیکھنا یا دکھانا کیسا ہے جب آپ میں کہا جائے گا میت کو قبر میں اتارنے کے بعد چہرہ نہیں دکھانا چاہیے معنی ہے جیسا کہ کتابیں بستر علالات میں ہیں کہ بعض جگہ میت کو قبر میں رکھنے کے بعد میت کا مو کھول کر لوگوں کو دکھا جاتا ہے اگر کہرِ الٰہی سے اس کا چہرہ مسک ہو گیا ہو تو لوگوں پر جاہر ہو جائے گا اور حدیث شریف میں ایپ چھپانے کا حکم ہے نہ کی جاہر کرنے کا حکم ہے لہٰذا چہرہ نہ دکھایا جائے بستر علالات سے قبر تک صفحہ اکتر دوستو آپ لوگوں سے ایک در خاص کروں گا اگر آپ لوگ ہماری چینل پر نہیں ہیں تو پلیز ہماری چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے گا جس سے یہ ماری آنی والی ویڈیو سب سے بہلے آپ تک پہنچ جائے گا اور جتنے ہو سکے تو دینی معلومات کو اپنی دوستوں میری ستاروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اپنی دینی معلومات میں اضافہ کیجئے گا اسلام علیکم